اسلام علیکم عزیز والدین آج ہم نے فلائر میں بچوں کو جس چیز کی مشک کروائی وہ ہے زیر کی آوازیں زیر کی آوازوں کے ساتھ کون کون سے الفاظ بنتی ہیں وہ الفاظ سامنے لے کر آئیں دو حرفی الفاظ سب سے زیادہ مناسب رہتے ہیں کیونکہ اس میں پہچان زیادہ جلدی ہوتی ہے مثال کی طور پر یہ زیر لام چھل یا کاف سیر سین یہ تمام دو حرفی الفاظ ہیں جس میں ہم پہلے حرف کے نیچے زیر لگاتے ہیں جیسے ہم نے زبر کی دفعہ بھی بتایا بچوں کو کہ زبر جب آئے گا تو پہلے حرف کے اوپر آئے گا زیر بھی اس طرح سے جب آتی ہے تو وہ پہلے حرف کے نیچے آتی ہے تب وہ اپنی آواز بکاتے ہیں وہ الفاظ اپنی آواز تب دیتے ہیں یہ ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگلی سبت کے ساتھ نئے انفاظ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ